دوستو آپ کے سامنے ایک اور ایک پی ایسیو بینک کو لے کر آئے ہیں جس کا نام انڈین اوبرسیز بینک اور کیا یہ ستر روپے کا بینک آپ کو ایک بہترین ریٹن تیار کر کے دے سکتا ہے جو کی سرکار کی طرف سے ایک بڑی خور آ رہی ہے پرائیوٹائزیشن کی جو کی لیٹیسٹ ہے اور چودہ اپریل کو بینچ پر جو لیٹیسٹ خور ہے جو چودہ اپریل کو بینچ پر یہ آئیو بی اور باقی پرائیوٹائزیشن کیلئے بینکوں کی نام رکھنے والے جن میں سے چھنا جائے کہ کس بینک کو سب سے پہلے پرائیوٹائزیشن کرے لیکن کیا انڈین اوبرسیز بینک پرائیوٹائزیشن کے بعد آپ کو یہ بہترین ریٹن دینے کے لائک ہے کیا آپ بولتے ہیں فنڈیمنٹل کیا آپ بولتا ہے باقی چیزیں تو آپ کے سامنے ڈسکس کرنے والے ہیں پوری ایک ایک ریپورٹ جو بنا کے رکھی ہے اس کے اوپر تو دوستو یہاں آپ کے سامنے ایک ایک میکزیمم چارٹ ہے جو کی آل ٹائم کا ہے سن دو جار سے سن دو جار اکس تک کا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو جار آٹھ میں جو کی آپ کے سامنے ایک پیک دکھ رہا ہے جو گرین کل رکھا ہے سب سے ہائیسٹ پوائنٹ وہ ہے دو سو چالیس روپے کی لیول تو اس شیئر نے دو سو چالیس روپے کی لیول دو سو چالیس کا ہائی جو ہے وہ دو جار آٹھ کے آٹھ کے دوران اس نے ٹچ کیا تھا اور یہ آپ سب سے لویسٹ لیول دیکھیں سن دو جار سے تو یہ وہی لیول ہے جہاں سے ابھی یہ بیٹھا ہوا ہے یعنی یہ سٹوک کے کچھ دنوں پہلے بیٹھا ہوا تھا وہ تھے آٹھ روپے کے آرڈ لیولز تو آٹھ روپے کے لیولز سے ہی اس نے سٹارٹ کیا تھا چلنا اور آٹھ روپے کے لیولز پر ہی یہ آ گیا تھا تو یہ تھی اس کی جنرنی آل ٹائم کی اور یہ آپ کے سامنے ہے ایک سال کا چارٹ اور دیکھیں پچیس جنوری یعنی لگو لگو تین فروری کے آس پاس یعنی بجٹ کے دوران دو فروری کو بجٹ تھا تو بجٹ کے بعد آپ دیکھیں کس طریقے ستیجی آئی ہے جب اس کا نام لیا گیا تھا پرائیوٹائزشن کے دوران جو کی بہت پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ انڈین اوبرسیز کا پرائیوٹائزشن ہونا تیہ ہے جو کی ان کے جو بینک کے سٹاف کے لوگ ہیں کچھ لوگ وہ مان نہیں رہتے تو مطلب جو ہے کہ یہاں پر پرائیوٹائزشن کی اب یہاں پر کنیشن ہو چکی ہے یہاں پر بات ہونے لگی ہے تو اس کا نام دوسرے نمبر پر چل رہا ہے آئی ڈی بی آئی کے بعد اس کا ہی نام ہے دوستو تو آپ کے سامنے فنڈیمنٹل اور یہاں چھپا ہے سارا کا سارا راج کی آپ کو یہ آگے ریٹن کیسے دے سکتا ہے تو مارکٹ کے اپر 26299 کروڑ کا ی بی ایسے پوائنٹ 35 پی ریسیو 45.96 اور انڈسٹی پی 27.43 بک بیلیو پر شیئر کے آئے 8.72 یعنی بک بیلیو پر شیئر کا ہوتا ہے جو سٹوک کی ریل بیلیو تو آٹھ ہوپر بہتر پیسے اس کا پرائیس ہونا چاہیے تھا ابھی کے دوران جو کی فنڈیمنٹلی دیکھا جائے تو لیکن کبھی بک بیلیو کے پاس چلتا نہیں ہے اور اگر کوئی شیئر کے فنڈیمنٹل اچھے وہ بک بیلیو کے آس پاس ملتا ہے یا بک بیلیو سے نیچے ملتا ہے تو کھرینے پر دیری نہیں کرنا چاہیے ہوتی ہے تو یہاں پر ہمارے سامنے ایک ہے اپس جو کی نیگٹیب نہیں ہے اچھی بات ہے اور جو پی ریشو ہے وہ یہاں سے لوگ لوگ دھوگنے کے آس پاس ہے کچھ پانچ پوائنٹی کم ہے یہاں پر پانچ نہیں لوگ لوگ نو پوائنٹ یہاں پر کم ہے تو یہاں پر ڈیڑھ سے دو گناہ اوپر کام کر رہا ہے یہ سٹوک تو یہاں پر ستائیس یہاں پر مطلب نو پوائنٹ سوری یہاں پر نو پوائنٹ یہاں پر کم ہے تو یہ اپنے جو انسٹی پی سے دھوگنے اوپر کام کرنے لگے گا تو یہاں پر نو پوائنٹ کام ہے لیکن یہاں پر انسٹی پی سے زیادہ مہنگا سٹوک کا پی ہے یہاں پر یہاں پر زیادہ مہنگا تو ہے یہ سٹوک لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں ہے کیونکہ پرائنٹ ساکر دیکھیں تو اب آپ کے سامنے جو کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اپنے پرائنٹ سے اپنا 1.84 ٹائمز اوپر کام کر رہا ہے تو نو پوائنٹ سیر کیا ہے یہ ہے سب سے بڑی پروبلم 1643.70 کروٹ سیر یہ سب سے بڑی پروبلم ہے پی ایسیو بینکوں یہی دکت ہے کہ اس کے اندر اتنے زیادہ number of shares ہیں کہ پوچھئے تو بتا نہیں سکتے کیونکہ ابھی اس کی face value 10 ہے ابھی اس کو split نہیں کیا گیا ہے بالکل بھی split نہیں کیا گیا ہے شاید ایک بار bonus دیا ہوگا میرے کے حال سے تو وہ بھی bonus بھی کبھی نہیں دیا گیا ہوگا اس کی طرف سے تو یہاں پر book value کبھی split ہوا نہیں اگر split ہویا ہے تو یہاں پر 32 کروڑا شیئر ہویا ہے تو یہاں پر کافی دکت کی بات ہے کہ یہ شیئر جانے کام والا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس آپ کے پاس اگر میں آپ کو بتاؤں کی اگر یہاں پر 1600 کروڑ 1600 ہیں تو ہر 10 روپے چلنے پر اس کے 16,043 کروڑ روپے اس کے مارکٹ کیا بڑھنے والا ہے ہر ایک روپے پر 163 کروڑ روپے بڑھے گا تو یہاں پر اگر بات کریں کہ اگر یہ ایک لاکھ روپے کی بینک بنتی ہے یا مان لیجیے اگر ایک لاکھ ساٹھ ہزار چونسٹ ہزار کروڑ کی بینک بنتی ہے تو یہاں سے دس گونا کر دی تو آپ کو ایک سو ستر کے لیول سے یہاں پر دیکھیں گے لیکن ایک لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ کی بینک بننا بڑی بات ہے دوستو تو دیکھنا پڑے گا کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے اب آپ کے سامنے 2016 سے 2020 کے آپ کے پاس انٹریسٹ ارنڈ یعنی جو انہوں نے انٹریسٹ کمائے بیاج کمائے تو وہ آپ کے سامنے ربورٹ رکھیے اور 2016 میں 23,570 کروڑ کمائے تھا جو کہ اب 2020 میں یہاں پر رہ گیا ہے اب آپ کے سامنے نیائی کی نیٹ انٹریسٹ انکم ہے تو آپ کے سامنے 2016 میں 5,382 کروڑ روپے کمائے تھے جو کہ 2020 سے مارچ میں 5,320 کروڑ روپے یہاں پر نیائی ہے تو نیائی بہت ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں بینک کے لیے تو یہاں پر نیائی میں تو زیادہ ڈیفرینس نہیں دیکھا تھا یہاں پر پی ایٹی آپ دیکھیں یعنی پروفیٹ آٹ اٹیکس یہ کافی زیادہ مائنے رکھتا ہے تو 2016 میں لاؤس میں تھی اٹھائیس سو ستانوی کروڑ یعنی انتیسو کروڑ کا لاؤس تھا 2017 میں بڑھ کر تین ایزار چار سو سولہ کروڑ ہو گیا 2018 میں بڑھ کر دگنا ہو گیا چھہ جار دو سو نیانوے چھہ جار تین سو کروڑ روپے یہاں پر لاؤس پہنچ گیا 2019 میں آدھا لاؤس رہ گیا تین ایزار سات سو 37 کروڑ کا یہاں پر لاؤس رہ گیا تھا لیکن 2020 میں جو استثیتی خراب ہوئی ہے وہ مائنس 8550 کروڑ یہاں پر لاؤس ہو گیا تو یہاں پر چار سال بعد سب سے بڑا لاؤس ہم کو دیکھنے بلا ہے تو یعنی بہت استثیتی یہاں پر خراب ہے اب 2021 کے ریلٹ آنے تو دیکھتے ہیں کیا ہے لیکن کچھ زیادہ چینجس نہیں ہونے والے آپ کے سامنے نیٹ پروفٹ تو رکھی دیا ہے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کا پیسہ کئی خراب کتنا ہے کتنا زیادہ خراب ہے تو 2020 یہ اینوالی آپ کے سامنے رکھیں ایک سال کا تو 2020 مارچ میں 5.44% ایہا پر این پی ای نیٹ این پی ایہا پر رہ گئی ہیں چونکہ 2019 مارچ میں ایک سال پہلے 10.81% ایہا پر این پی ای تھا اب آپ کے سامنے گروس این پی کتنا ہے تو گروس این پی آپ کا 2020 مارچ میں 14.78% جو کہ 2019 مارچ میں 21.97% تھا تو یہاں پر گرابٹ تو کافی جادہ آئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے تو یہاں پر این پی میں گرابٹ ہونا یعنی یہ سونے پہ سواگا جاتا ہے تو اگر یہ گرابٹ لگاتا چلتی رہی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک لاکھ ساٹھ یا کروڑ کی بینک بن جائے کیونکہ ان کے پاس دو لاکھ کروڑ کے تو ان کے پاس سیٹی ہیں تو بڑی بینک ہے دوستو اب دوستو آپ کے سامنے پرائس چلتا ہے 17.55 روپیز جو کہ نیسی میں آج شو کر رہا ہے اور آج کا دن ہے 9 اپریل اور آج کی دن یہ خبر آئی ہے کہ چودہ تاریخ جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے جو فائنس منسٹر کے سامنے اپنی ریپورٹ دوستو کرنا کیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شیئر آپ کو لے کے چلنا چاہیے تو آپ اس میں پوزیشن بنا سکتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا اور پیسیڈنٹ آف انڈیا مل کر یہاں پر 95% یہاں پر روڑ کرتے ہیں لیکن اگر لائیس کو جوڑتے ہیں تو یہاں پر 97% یہاں پر hold کرتے ہیں سبھی لوگ مل کر تو دوستو ہاں پر اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پرائیوٹ آئیزشن کے بعد بہت تیزی سے بھاگے گا یہ بینک جو کی پوسیول ہے کہ بھاگے تو آپ اس لیول پر خریدداری کر سکتے ہیں آپ سو دو سو شیئر لے کر آگے کے لیے رکھ سکتے ہیں باقی اگر جن کے پاس ہیں اگر یہ رکھے ہوئے ہیں دس روپے لیولز کے تو آپ کے لیے تو بہت اچھی بات تو آپ یہ شیئر لے کر چل سکتے ہیں رکھے رہیے پتہ نہیں کب کون سا ملٹی بیگر یہ بن جائے اور کون اس کے پیچھے نام آئے گا کون اس کے سامنے نام آئے گا کون اس کے لیے خریدنے کے لیے بولی لگاتا ہے یہ دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے اسی حساب سے یہ سٹوک بھی بجنگ کی طرف بڑھ جائے گا اتنا جیادہ بجنگ ہو جائیں گے یہ پی ایسیو سٹوک کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا بیس بیس پرسنٹ پتہ نہیں چلے گا کہ ان میں کب لگ جاتا ہے تو دوستو اگر میں بات کرو پی ایسیو بینکوں میں پنجاب اینڈ سندھ بینک کی جو کی پرائیوٹیز پرائیوٹیزیشن میں اس کا بھی نام ہے تو دوستو آپ کو جان کر یہ شوق دو جائیں کہ اس کا مارکٹ کیپ صرف اور صرف جو ہے وہ صرف اور صرف ہے ان کا مارکٹ کیپ جو ہے وہ صرف ہزار کروڑ روپے ہے تو یہاں پر دیکھنا بنتا ہے کہ کونسی بینک یہاں پر ہوتی تو آپ دیجئے مجھے اجازت بیڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنواد دوستو